سلام علیکم ویوٹیو بے ٹک ٹک فیملی ہم بھی ٹھیک آج ہم جا رہے تھے جی دی ویو مال آج تھا جی ویکنڈ اور ویکنڈ پر تو جانا بھئی ضرور بنتا ہے باہر اور یہاں پر میں پہلے بھی آئی ہوں لیکن میں نے اس کا پورا وزٹ نہیں کیا تھا کیونکہ میری طبیت زیادہ خراب ہو گئی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ آج اس مال میں پھر جایا جائے اس کا ایک جو ہے نا کہہ لیں سکائے ویو جو ہے نا بڑا ہی مزے کا لگتا ہے مجھے یہاں سے ہم لوگ ہو گئے تھے مال میں انٹر سب سے پہلے سفورا شاپ اس کا اتنا مہنگا میکپ ہے اتنا زیادہ ایکسپینسیف جو ہم نے ایک چیز یہاں سے لینی سے بہتر ہم تین چیزیں دوسرے جگہ سے لے لیں اتنا مہنگا میکپ ہوتا ہے یہاں کا لیٹرلی اور یہاں پر جی ایسا لگ رہا تھا کہ ادن ہمارے ساتھ نہیں ہم ادن کے ساتھ آئے ہیں کیونکہ ادن نے بالکل بھی ہمیں جینے نہیں دیا ہمیں احساس ہو گیا کہ اب ہم بچوں کے ساتھ جو ہے نا سادہ باہر گھومنا آسان نہیں رہ گیا کیونکہ ادن نہ فنگر دے رہی تھی نہ تو ہماری گود میں آلی اور کبھی کس شاپ میں کبھی کسی شاپ میں بس نہ آئے پوچھیں تو خیر اب یہاں پر ہم مال میں انٹر ہو چکے تھے اور یہاں پر میں ادن کی ویڈیو کیپچر کر رہی تھی کیونکہ ادن کو جو ہے نا اس طرح کی پلیسز بہت زیادہ اٹریک کرتی ہیں بہت زیادہ پسند ہیں اور یہاں پر ادن کو اس کے فیورٹ بالونز نظر آ گئے تھے تو اس وجہ سے بھی ادن بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی پھر ہم نے سوچا پہلے ہم جاتے ہیں اوپر تھوڑا وزٹ کر کے آتے ہیں جس کے لئے میں آئی تھی تو پھر ہم لیں گے جی بلون وغیرہ ہم یہاں پر ہو گئے تھے یہ اتنا مزے کا پلی لینڈ تھا ہمارے سے زیادہ ادن کو زیادہ جلدی تھی اندر جانے کی اور یہاں پر بھی جو ہے نا بڑے ہی مزے کی رائٹس تھیں اور ادن کو یہاں پر بلون چاہیے تھا اس کو بلون لے کے دیا ادن اتنا زیادہ خوش تھی بلون لے کے جس کی حد نہیں کیونکہ ادن کو بلونز بہت زیادہ پسند ہے اپنی ماما کی طرح یہ بہت مزے مزے کے سوئنگز تھے میں نے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز کیپچر کر لی کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اس طرح کے پلیسز پر فیملی پلیسز آتی ہیں تو کسی کی ویڈیو بیچ میں آج اچھی بات نہیں ہے تو میں نے چھوٹے چھوٹے سی کلپس بنائے اور یہاں پر بڑی اچھی جو ہے نا رائٹس تھی بڑا اچھا ایک نا انوارمنٹ بنا ہوا تھا I am so happy to see that so پھر میں آگے جاتی رہی جاتی رہی دیکھتی رہی پھر میں جس جگہ کے لیے آئی تھی مین جگہ وہاں پر آئی یہاں پر بھئی جانے کا تو بہت زیادہ بہت زیادہ شاک تھا It was literally cold outside تو پھر بھی ہم نے سوچا کہ نیا جانا ہے تو آج ہو کر ہی آئیں گے تو میں پھر باہر کا view دیکھنے جا رہی تو بھی در بھی لگ رہا تھا کیونکہ کافی height پر تھا اور یہ اتنا مزے کا view تھا اتنا مزہ آ رہا تھا اس کو دیکھنے میں بہت پیارا لگ رہا تھا بنائیں تھوڑے تھوڑے ایکشن اور پوز مان ملکے یہ تو بھی مست ہے نا پھر ہم لوگوں نے یہاں پر تھوڑے سی ویڈیو بنانے کے بعد باہر کا view دیکھتے رہے یہاں پر کچھ باتشاتے کی اور بڑا مزا آیا اور literally یار اتنا پیارا تھا نا کہ بہت مزا آیا مجھے تو نا آپ لوگوں نے بھی یہاں پر ضرور جانا ہے ریادنز آپ لوگوں نے ضرور یہاں پر وزٹ کرنا ہے یہ بہت پیارا ہے پھر یہاں پر پھر ایک بچوں کا چھوٹا سا پلی لینڈ سا تھا یہاں پر تو آکے مجھے اپنا بچ پر یہاں آگئے تھے یہ چھوٹے چھوٹے سوئنگز دیکھ کے کہ جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو میرے بابا بھی اس طرح مجھے سندھ باد اور اس طرح جگہ پر لے کے جاتے تھے یہ ہے جی لکازہ پاسٹا اس کا پاسٹا اتنا یمی ہوتا ہے نا یہ میں نے ٹرائے کیا ہوئے دو تین بار بہت مزے کا اس کا پاسٹا ہوتا ہے بہت مزے کی پلیس تھی آپ لوگ بھی مسٹ ویزٹ کی جائے گا پھر یہاں پر مووی تھی مووی سینما تھا ہم لوگوں نے دیکھا کہ کچھ ٹکیٹ وغیرہ پر چیز کر لیا لیکن پاکستانی مووی یہاں پر تھی ہی نہیں پھر ہم لوگ نیچے چاہ رہے تھے یہاں کا میں نے تھوڑا سا کلپ جوئے شوٹ کر لیا تھا بہت پیارا مال تھا آپ لوگوں نے یہاں پر ضرور آنے اور پھر ہم لوگوں نے نیچے تھوڑا سا وزٹ وغیرہ کیا پھر ہم لوگوں نے آج یہاں سے کھانا نہیں کھانا چاہا آج ہمیں جانا تھا رومانس کیا کیونکہ ہم نے یہاں سے یہ بندی کھانی تھی اور یہ اتنی مزے کی تھی نا اس کے بعد ہم لوگ چلے گے گرل اینڈ رائس یہاں پھر سے ہم نے لے گا تھا ربری دودھ وہ بھی بہت مزے کا تھا آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے تو بہت اچھا لگا تھا تو آج کی ویڈیو چھوٹی سی ویڈیو ہوپلی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو آپ نے لائک سبسکرائب شیئر فولو ضرور کر یہاں پر ہم جا رہے تھے گھر کیونکہ آج ہمیں کافی لیٹ نائٹ ہو گئی تھی تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا مجھے دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں میں تو اپنا ڈرنک آلماس ختم کرنے والی تھی حزبن کا وحی کا وحی تھا اللہ حافظ